اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ یقیناً ٹھیک ہوں گے یعنی آج کی ویڈیو کا تھامنیل تو آپ لوگ انہیں دیکھ لیا ہوگا پلیز ویڈیو کے انٹک دیکھئے گا آپ لوگ بھی صرف دس منٹ میں اپنے گھر کے ہر فرد کے لیے اس کی پسند کی سہری بنا سکتے ہیں اس پوری ویڈیو میں کچھ ٹیپس اور ٹرکس ہیں اگر آپ ویڈیو کے انٹک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ آپ کس طرح سے دس منٹ میں سہری بنا سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے لیں جی سب سے پہلے میں آٹا گوند رہی ہوں تو آپ نے بھی جتنا آٹا گوند ہے اپنے حساب سے اتنا آٹا لے لیجئے گا اور نمک ڈال کے صرف میں نمک ڈال ہے نمک ڈال کے آپ لوگ آٹا گوند لیجئے گا جس طرح سے نور میں ہم لوگ آٹا گوندتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگ کو یاد دلاتی جاؤں کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے اور کمنٹ سیکشن میں آکے آپ لوگوں نے لازمی بتانے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں سکھانے والی ہوں کہ آپ کس طرح سے ڈیفرنٹ ٹائپس کے پراتھے جو ہیں انہیں بنا کے آپ فریز کر سکتے ہیں پراتھے کو فریز کرنے کے لئے کس طرح تک پکانا ہے پھر اسے فریز کیسے کرنا ہے پھر اسے استعمال کیسے کرنا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو بتانے والی ہوں لے جی سب سے پہلے فریز کرنے کے لئے مولی کے پراتھے بنانے والی ہوں تو مولی کو میں نے قدو کش کر کے اچھے سے اس کا پانی نکال لیے اس کے ساتھ میں پیاز ہیں دو دس سبز میرچیاں بری کٹی ہوئی اور سبز دھنیاں میں اس کے سبز سوکر دھنیاں ڈالا ہے نمک ڈالا ہے سرخ میرچیاں ڈال رہی ہوں ساتھ میں اس کے اندر دائے گا سفیز زیرہ اور گرم مسالہ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی مرضی سے جتنی کونٹیٹی آپ کو چاہیے آپ ڈال لیجئے گا کم یا زیادہ اپنے حساب سے آپ لوگ کر لیجئے گا آپ اس میں اوائل مکھن گی جو بھی ایٹ کرنا چاہے کر لیجئے گا میں اوائل ڈال رہی ہوں ان سب چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے میں آپ لوگوں کو پھر سے یاد دلاتی ہوں آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی اگر آپ سکپ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے کس طرح سے انہیں فریز کرنا اور کس طرح سے یوز کرنا ہے لیے جی میں نے آٹا گونٹ کے رکھ دیا تو آدھا گھنٹہ ہوگت کے لئے آٹا گونٹے ہوئے تو اس کے بعد میں پیڑا بنانے لگی ہوں پہلے میں نورمل ایک پراتھے کے لئے پیڑا بنانے لگی ہوں جس بلکل سادھا پراتھے کے لئے میں نے پیڑا بنانے کے لئے آٹا لیا ہے اس کے اوپر میں آئل ڈال رہی ہوں اور خشکہ ڈال رہی ہوں تو میں اسے اس طرح سے دیکھے ڈال کے اس سے یہ ہوتا ہے کہ خشکہ ڈالنے سے پراتھا جو ہے وہ کرسپی بنتا ہے آپ لوگ بھی اس طرح سے کیا کریں کہ اندر جب آپ آئل یا مکھر لگاتے ساتھ میں خشکہ بھی لگایا کریں اس سے پراتھا بہت کرسپی بنے گا میں اس طرح سے رول کر کے تو بعد میں اس کا ایک پیڑا بنا کر تو اسے سائیڈ پر رکھ دوں گی تھوڑی دیر ریسٹ کے لئے اتنے میں ہم لوگ مولی کے پراتھے بنا لیتے ہیں آپ نے جب بھی پراتھے بنانے ہوتے ہیں تو آپ اس کے لئے پیڑے بنا کر رکھ دیا کریں انہیں تھوڑی دیر ریسٹ کے لئے چھوڑ دیا کریں تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ پراتھے بہت اچھے سے بنتے ہیں لے جی مولی کے پراتھے بنانے کے لئے میں نے دو چھوٹے پیڑے لے لیے ہیں انہیں میں بیل لوں گی مولی کے پراتھے بختی طریقوں سے بنتے ہیں ان سب کی ریسپی میرے چینل پر ہے اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ وہاں سے جا کے دیکھ لیجئے گا ابھی میں آپ کو صرف یہ سکھانے والی ہوں کہ آپ نے انہیں کیسے فریز کرنے اور پھر کس طرح سے یوز کرنے آپ نے لے جی میں نے روٹی کے اوپر پھر سے تھوڑا سا اوئل لگا دیا تھا میں ساتھ میں وہ جو میں نے مولی کا مکسٹر بنا کر رکھا تھا وہ میں لگانے لگ ہوں اس کے اندر جو دوسری روٹی بنای تھی اس کو میں اس کے اوپر رکھ دوں گی اور رکھنے کے بعد میں اس کو بیلنا شروع کر دوں گی آپ پراتھوں کو جو سائز ہے وہ اپنے حساب سے آپ بنا سکتے ہیں چھوٹے یا بڑے جس طرح سے آپ نے بنانے ہو زیادہ باریک بنانے ہو یا موٹے بنانے ہو وہ اپنے حساب سے بنا لیجئے گا یہ جی میں روٹی بیل لیئے تو طویٰ میرا جو ہے وہ ہلکہ سا میں نے گرم کر لیا تو اب اس کے پر روٹی ڈال دوں گی تو آپ نے روٹی کو بہت زیادہ نہیں پکانا صرف ہلکہ سا آپ نے پکانا ہے روٹی کو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے اسے کتنا کوک کرنا ہے بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو طویب بہت زیادہ گرم نہ ہو کہ یہ over cook نہ ہو جائے یہ دیکھیں جی صرف آپ نے ایک سائٹ سے اتنا ہی پکانا ہے میں نے side change کر دی ہے آپ نے دوسرے سائٹ سے بھی اسے صرف اتنا ہی پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے یہ دیکھ لیں جی دوسرے سائٹ سے بھی اتنا ہی پک گیا یہ اب اسے آپ نے side پہ رکھ دینا تھنڈا ہونے کے لیے آپ نے اسے گرم فریز نہیں کرنا ہے اسے آپ نے سائیڈ پر رکھ دینا ہے تھنڈا ہونے کے لئے آپ نے جتنے بھی بنانے ہیں پراتھے تو آپ سب پراتھوں کو اس طرح سے بنا کے رکھ دیں جب تھنڈے ہو تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے فریز کیسے کرنے ہے یہ سازے پراتھے کا جو میں نے پیڑا کیا تھا اسے میں اس طرح سے پکا لیتی ہوں جس طرح سے میں نے پہلے مولی والا بنایا ہے اگر آپ لوگ بھی اپنی فیملی کے ساتھ سے جتنے فیملی نیمبرز ہیں اتنے پراتھے بنا کے فریز کر لیتے ہیں تو اگر کسی دن امرجنسی میں آپ کو بنانے پڑتے ہیں تو آپ کو بالکل بھی دکت نہیں ہوگی اور دس میڈ میں آپ لوگ سیاری تیار کر لوگے پوری فیملی کے لئے اچھا یہ دیکھیں دوسرا پراتھا جو ہے یہ بھی میں نے پکا لیا ہے صرف اتنا ہی پکایا ہے اسے میں نے زیادہ نہیں پکانا ہے اب اس کو میں سائیڈ پر اتار دیتی ہوں تاکہ یہ دونوں تھنڈے ہو جائیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں لے جی پراتھے تھنڈے ہوگے اب میں آپ کو سیف کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے سیف کیسے کرنے آئیے ان پراتھوں کو سیف کرنے کے لئے یہ دیکھیں پراتھا پلاسٹک ہے آپ نے اس لیپ کے اوپر بچھا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ایک ادت پراتھا رکھنا ہے پھر اسی طرح سے آپ نے اس پیپر کو کٹ لینا ہے اور اس کے اوپر پراتھا آپ نے دوسرا رکھنا ہے اور پھر سے آپ نے پیپر کو کٹ لینا ہے یہ دیکھیں جی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے دیکھیں پہلے پلاسٹک رکھ ہے پھر پراتھا رکھ ہے اس کے بعد میں دوبارہ سے پلاسٹک رکھ رہی ہوں اب میں دوسرا پراتھا رکھوں گی اس کے اوپر میں پھر سے پلاسٹک رکھ دوں گی اس کے اوپر اس طرح سے اب جتنے پراتھیں آپ لوگوں نے سیف کرنے ہیں اسی طرح سے کرنے ہیں آپ نے اکٹھے نہیں سیف کرنے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ نکالیں گے تو سب پراتھے علیدہ علیدہ ہوں گے آپ لیدہ لیدہ کر لیں گے اور بنا لیں گے ان کو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ آپ نے کن چیزوں میں سیف کرنے ہیں آپ نے اس پلاسٹک میں سیف کر سکتے ہیں یہ بٹر پیپر ہے اس میں بھی آپ سیف کر سکتے ہیں اگر آپ کو دونوں چیزیں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں جو پلاسٹک کے شاپر ہوتے ہیں آپ ان میں بھی سیف کر سکتے ہیں لیکن ان المونیم میں آپ نے سیف نہیں کرنا ان کو اور نہ ہی آپ نے ٹیشو کے پیپر میں سیف کرنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب جیسے یہ فریز ہوں گے تو یہ ٹیشو کا پیپر اور یہ المینیم ساتھ میں چپک جائے گا اور آپ کے لئے اس پاس میں سے اتانا بہت مشکل ہو جائے گا نہیں جی میں نے فریز کر دیا تھے اب میں نیکس دے نکال کے ویڈیو بنا رہی ہوں تو یہ دیکھ لیں جی کتنے آرام سے لیدہ ہو گئے ہیں تو میں نے انہیں فورا ابھی سے نکال لیا آپ بھی جب ایمرجنسی کبھی آپ کو بنانے ہو تو آپ نکالیں اور فورا سے انہیں فرائی کر لیں آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ انہیں پانچ یا دس من پرے نکال کے رکھیں میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ آپ اسے فورا سے یوز کر سکتے ہیں اگر کبھی آپ کو ایمرجنسی میں بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لئے لازمی نکیا پہلے نے بائیڈ نکال کے رکھیں گے اور اس کے بعد بنائیں گے یہ دیکھیں جی جیسے یہ میں نے اسے توے کے اوپر رکھا توا گرم ہویا تو پراتھا خود با خود نرم ہو گیا تو میں آلیف آئل سے بنا رہی تھی تو میں نے اس کے پر وہ لگا دیا اگر آپ چاہیں تو اس کے پر مکھر گی جو بھی آپ لگانا چاہیں آپ وہ لگا لیجئے گا اس کے بعد نورملی جیسے ہم لوگ میڈیم آنچ پر پراتھے بناتے ہیں اس طرح سے آپ نے بنانے یہ ٹیسٹ میں اور دیکھنے میں سیم ویسے ہی پراتھے بنے ہیں جیسے کہ نورمل ہم لوگ جو پراتھے بناتے ہیں بلکل فریش پراتھے بناتے ہیں سیم ٹو سیم ویسے ہی ہیں ٹیسٹ میں میں اس طرح آپ کو دوسرا پراتھا بنا کر بھی دکھا دیتی ہوں تاں کہ آپ لوگ دیکھ لیں وہ بھی پراتھا کے وہ کس طرح کا بنا ہے تو پلیز آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں آکے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز مجھے سبسکرائب کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کا اپنے فرنڈز میں شیئر کر دیجئے گا اس طرح سے میں نے یہ سادھا پراتھا بنایا اور مولی والا بنایا آپ اسی طرح سے آلو کے پراتھے بھی سیف کر سکتے ہیں کیمے کے پراتھے بھی سیف کر سکتے ہیں کسی اور ویجیٹیبل کے پراتھے بھی سیف کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑھے جب آپ کو بنانے ہو آپ صرف نکالیں اور دو منٹ میں آپ کا پراتھا تیار ہو جائے گا دیکھ لیں جی میرا دوسرا پراتھا بھی بن گیا میں آپ لوگوں کو دونوں پراتھے دکھا دیتی ہوں لینے جی میرا دوسرا پراتھا بھی بن گیا ہے تو آپ اس طرح سے اور بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کے پراتھے سیف کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پہ انہیں نکال کے بنا سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے پلیز مجھے اس کمنٹ سیکشن میں آکے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی میں آپ کو پراتھا توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں اپنا بہت سا خیال لکھئے گا نیک ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ